مہدے کے اندر ایک چمچ میں نے نمک کا ڈالا ہے اور دو چمچ میں نے کوکنگ آئل کے دو چمچ کوکنگ آئل ڈککے ڈال کے نا تو ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے اور آپ نے اچھی طرح سے ایک دو تیار کر لینا ہے سیم ویسے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں پراتھوں کے لیے آٹا گونتے ہیں پوریوں کے لیے جیسے آٹا گونتے ہیں سیم ویسے آپ نے ایک سموز سی دو تیار کر لینا ہے گھٹلیاں نہیں بننے دینا ہے اس کے اندر نرم ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے ایک دو تیار کرنی ہے آدھے گھنٹے کی ہم اسے ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کی ریسٹ دینے کے بعد یہ بلکل سموز یہ دیکھیں آپ کتنا نرم آٹا گونتا ہے اچھا نرم آٹا گونتے نہ ہے بلکل ہارڈ نہیں کرنا ہے اس کا آٹا اچھا پھر ہم چھوٹے چھوٹے میدہ ہاتھوں کو خوشکہ لگا کے میدے گا تو ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے سارے پیڑے آپ کے برابر برابر ہونے چاہیے ایسے نہ ہو کہ ایک پیڑا چھوٹا ہے ایک پیڑا بڑا ہے نہیں بلکل سارے سیم ہونے چاہیے کوشش کریں کہ آپ چار پانچے چار پیڑوں سے یا پانچ پیڑوں سے یہ بنائیں مانڈا پٹی زیادہ پیڑے پھر آپ سے سنبھال لیں نہیں جاتا اچھا جو میں نے ایک روٹی بیل لی ہے روٹی بیل کے میں نے اس کے اوپر ایک چمچ کوکنگ آئل کا لگایا کوکنگ آئل کا لگا کے پھر میں نے اس کے اوپر میدہ لگایا پھر ایسے میں نے دوسری روٹی اچھا روٹیاں ساری ہیں میں نے کٹھی پانچوں کی پانچیں بیل کے سائیڑے پر رکھ لی ہیں اچھا ایک روٹی بیلنی ہے اس کے اوپر لگانا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل لگا گیا پھر آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈالنا ہے میدہ ڈال کے پھر اس کے اوپر ایک روٹی رکھنی ہے پھر آپ نے کوکنگ آئل لگانا ہے پھر اس کے اوپر میدہ ڈالنا ہے بیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ایک روٹی کوکنگ آئل اور میدہ پھر ایک روٹی پھر کوکنگ آئل اور پھر میدہ ایسے آپ نے ساری روٹیوں ترطیب کے ساتھ رکھ لینی ہے ساری روٹی اس کے بعد آپ نے بیلنے کے ساتھ اس کو سمود سمود زیادہ زور لگا لگا کے نہیں تاکہ جو آپس میں چپکے زیادہ زور لگا لگا کے بیلنے سے تجھے چپک جاتے ہیں اس لئے آٹا اس کا نرم گھندا ہے تاکہ بھی ہلکے ہاتھ سے جلدی بن جائے چپکے آپس میں ہم نے گرم کر لیا ہے گرم طوے کے اوپر ہم نے جو روٹی بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے گھبرانے والا کہ بھی کیا ہوگا بس بڑی مزے کی اچھے طریقے جیسے میں بنا رہی ہوں سیم آپ اگر میرے طریقے سے بناو گے نا تو بڑی مزے دار اور اچھے طریقے سے آپ یہ بنا سکتے ہو گھر میں ایزی دکان سے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا جیسے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو تو آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے سائیڈ چینج کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کو سائیڈ سے ہلکا سا کناروں سے آپ نے ہاتھ کے ساتھ ایسے اٹھانا ہے تو جی الگ بڑے آرام سے الگ ہو جائے گی یہ دیکھو جیسے میں کر رہی ہوں سیم ایسے سائیڈ میں آپ نے ایک ساف کپڑا بچھانا ہے اس کے اوپر اس کو اتار کے اس کے اوپر رکھنا ہے پھر اس کے اوپر اس کو کپڑا ہے مثلا اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ باہر کی ہوا لگنے سے نا یہ خوشک نہ ہو یہ نرمی رہے ہیں اچھا بڑی مزے کی یہ نرمی رہی تھی میری میں نے بنائی نا تو نرمی رہی ہے کوئی کرسپی نہیں یہ ہوئی بڑی اچھی سافٹ سی بن کے تیار ہوئی تھی اچھا ایسے ساری جیسے ایک ایک کر کے ہم نے بیلی تھی نا سیم ویسے ہم نے ایک ایک کر کے یہ اتار لینی ہے اوپر سے یہ بڑی اچھی نرم سافٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہو اندر سے خات نظر آ رہے ہیں اتنی وہ بنی ہیں پتلی ساری میں نے ایسے آپ کے سامنے بنائی ہیں اتنی پیاری اچھی سافٹ سی بن گئی ہیں اب ہم ساری اکٹھی شیٹ سے رہ کے نا چھوڑی کے ساتھ یا پھر وہ گھر میں جو ہوتا ہے پیزا کٹر اس کے ساتھ آپ سائیڈوں سے اچھی طریقے سے اس کو کٹ کر لیں یہ ہماری سموسہ وہ رول پٹی سموسہ پٹی نہیں رول پٹی ہماری بن کے ہو گئی ہے تیار ایسے یہ دیکھیں کتنی پیاری بلکل عبدکان پہ جانے کی نا آپ کو مارکٹ سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں بڑی مزے کی جیسے شیٹس بنتی ہیں مزے کی کہہ رہی ہوں مزے کی ہو گئی نا اگر انسان سموسہ چیز ہے اور اس کی بنانے میں خوش ہی کتنی ہوتی ہے کہ گھر میں جو چیز بندہ بنائی نا اچھا ہاف کو میں نے سموسہ پٹی بنائی تھی ہاف کو میں نے سینٹر سے کاٹ کے نا تو اس کی رول سموسہ پٹی بنا لی اور ہاف کی میں نے رول پٹی بنا لی جو سائیڈوں سے اتری تھی اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گی یہ بھی ہمارے رمضان میں بہت کام آنے والی ہیں یہ ہماری بن گئی ہے پپڑی اور اس کو شوپر میں ڈالیں گے اور فریز کر دیں گے جب ہم چارٹ بنائیں گے پپڑی چارٹ رمضان میں افطاری میں آگے داوتوں کا سیزن آ رہے تو آپ نے پھر وہ بنانی ہے اور ہماری پپڑی بن جائے گی آچھا رول بنانے کے لیے دو آلو لی ہیں ان کو میں نے میش کی ہے تھوڑی سو اس کے اندر چکن ڈالی ہے دھنیا ڈالا ہے سبز میرچ ڈالی ہے دھڑا میرچ ڈالی ہے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے ہلدی ہے نمک چاٹ مسالہ ڈال کے اور یہ کالی میرچ ڈالی ہے مایونیز ہے ایک چمچ بھر کے مایونیز ڈال کے تو آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ جیسے چاہیں آپ جیسے آپ کو ایزی لگیا اچھی طرح سے اس کو نا مکس کرنے بڑا مزے کا بیٹر تیار ہمارا ہو گیا ہے اور وہ یہ شیڑ جو میں نے بنائی ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیا نکل ہے اچھا یہ بیٹر تیار کیا ہے جہاں اس کے اندر ڈالیں گے ہاف اس کو تھوڑا سا ٹرن کریں گے سائیڈوں سے ٹرن کریں گے اور ایک چمچ میدے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کی میں نے سلری تیار کی ہے تاکہ یہ کھلے اچھی طرح سے اس کو یہ ہم سلری لگا دیں گے اور بس اس کو گھوماتے جانا ہے بس ایسے اینڈ پہ جا کے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ دبا کے تو اس کو بند کر دینا ہے یہ ہمارے دیکھو کتنے مزے کے رول گھر میں تیار ہو گئے اچھا یہ شوپر میں ڈال کے میں آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہی ہوں کہ ایسے اپنے شوپر میں ڈالنے ہیں ڈال کے تو آپ فریز آپ نے فریز کر لینا ہے اچھا پین میں کیا ہے آئل گرم گرم آئل کے اندر ہم نے جو رول بنائے تھے ان کو ہم فرائی کر لیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ایک گولڈن کلر دے لینا ہے یہ بالکل گولڈن کلر بن کے ہو جائے گا تو یہ ہمارے جو رول ہے نا وہ ہو گئے ہیں ریڈی تو جو دیکھیں کتنے مزے دار کہ ہم اب ہم گھر میں ہم یہ مانڈا پٹی بنا کے شیٹس بنا کے ہم بنا سکتے ہیں مثلا یہ اتنی ایزی ہو گئی ہے اب ہمارے لیے بنانے کوئی مشکل چیز نہیں اچھا یہ جو میں نے بنائے تھے نا شوپر میں ڈال کے جو پاپڑی رکھی تھی تو اس کو بھی ہم نے ایسے فرائی کرنا ہے تو اس کو ایک گولڈن کلر دے لینا ہے تو یہ بہت مزے کی جو کرسپی بالکل کرسپی جو پاپڑی ہماری بن کے ہو گئی ہے ریڈی یا چائے کے ساتھ بھی سنیکس میں بہت بن سکتا ہے جو ہمارا ہم چائے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اب میں بنانے لگی ہوں پھلکیاں تو پھلکیوں کے لیے نے بہول کے اندر میں نے دو بھر کے بڑے والے چمچ جو ہیں نا وہ بیسن کے ڈالے ہیں ایک چمچ بھر کے میں نے میدی کا ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ایک چھوٹکی برابر میں نے میٹھا سوڈا کھانے والا میٹھا سوڈا ڈالا اجوائن میں نے ہاتھ پہ مل پانی ڈال کے ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے اور اس کے اندر گھٹلیاں نہیں بننے دینی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے بالکل ایسے اتنا ٹھیک رکھنا ہے جتنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا سیم اتنا آپ نے رکھنا ہے پین میں ہم نے آئل ڈال کے اس کو فل والا گرم کر لیا ہے تیز گرم کر لیا ہے اور ایک ہم نے ایسے کفگیر جو گھر میں چمچ ہوتے ہیں سراخوں والے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ایسے ڈالتے جانا ہے اور دوسرے چمچ کو اس کے اوپر ایسے ایسے لگاتے جانا ہے اور یہ چراخوں سے نکل کے نیچے ہماری پھلکیاں جو آئل میں گریں گی تو بڑی مزے کی اچھی کرسپی کلر آپ نے اس کو دے لینا ہے گولڈن کلر دے لینا ہے گولڈن کلر دینے کے بعد یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری بن کے ہو گئیں ہیں ریڈی ان کو آپ اس سٹیج پہ سردیاں باہر بھی رکھ سکتے اور اس کو شوپر میں ڈال کے فریز کر دیں جب آپ نے بھلیاں بنانی ہو اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور پانی میں سے نکال کے آپ نے دہی کے اندر ڈال کے تو جو ہماری پھلکیاں تیار ہو جائیں گی مزے دار سی کرسپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں